گیت کار شیلیندر کی جنگ دیتی پر خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ ہیں یادوں اور باتوں کے ساتھ ان کے پتر ڈینے شنگ اچھا یہ بڑی عجیب داستان ہوتی ہے گیت لکھنے کی کرنائے لکھنے کی کہانیاں لکھنے کی کبھی موٹ بنا کبھی نہیں بنا لیکن ساتھی ساتھ بڑے عجیب سے قصے ہوتے ہیں اس سے زڑے ہوئے جسے کہ آپ نے کئی کیتوں کے بارے ان کی وہ گیت کیس طرح سے بن گیا باتوں باتوں میں گانا بن گیا اچھا شیلیندی کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے قصے ہیں بلکل اور ایک قصہ جو ہمیں یاد آ رہا ہے شنکر جیگیشندی کے ساتھ کچھ جھگرے اگرے کی بات ہوئی تھی وہ آپ ہی نے بتایا تھا مجھے بات چیز میں وہ واقعہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے رنگولی فلم کا وہ گانا کسی حکمہ بھی کہتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیے ہمارے شکمہ ہوا ایسا کہ شنکر جیگیشن نے کسی اور لیٹیسسٹ کے ساتھ ایک فلم سائن کر لی تھی ساؤت کے پروڈیسر تھے تو انہوں نے سائن کر لی تھی تو یہ جب بابا کو پتا چلا تو ان کو کافی برا لگا اور غصہ بھی آیا تو انہوں نے گاری چرا کے خود وہ حسرت جیپوری کے گھر گئے حسرت جیپوری کو بولا گاری میں بیٹھو اور گاری میں بٹھا کے ان کو لے گئے سیدھا شنکر جیگیشن کے میوزک روم میں مہاں دونوں تھے نہیں شنکر جی بھی نہیں تھے جیگیشن جی بھی نہیں تھے تو بابا نے جو بوئی تھا اس کو بولا کہ ایک پیپر دینا تو اپنی پین نکالی اس پیپر پر کچھ لائنے لکھ کے اور بولا کہ ان کو پڑھ کے سنا دینا وہ تو پڑھ نہیں بھائی گی تو گاری میں بیٹھ کے گستے میں واپس آ گیا تو رات صاحب کو یہ بات پتا چلی کہ ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں رات صاحب کو بہت بورا لگا انہوں نے چاروں کو چوپارٹی بیچ پہ بلائیا اور وہاں ان کی سلائے کرائے اور وہاں شنکر جی کشن نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد کوئی تیسے لیریسسٹ کے ساتھ ہم کبھی کام نہیں کریں بلہ جو ٹیم ہے اسی ٹیم کے ساتھ جب تک زندہ ہیں یہ انہوں نے وعدہ اپنا نبھایا کیونکہ بابا جب گزر گئے اس کے بعد نیرد جی کی انٹری ہوئی تھی فلم میرا نام جو کرتی شنکر جی کشن کے ساتھ پھر ایک دن بابا جب پہنچے شنکر جی کشن کے میزک روم میں تو شنکر جی ایارمونیم پہ بول رہتا ہے کہ شنکر جی کشن کے ساتھ ابھی انتری لکھ دو مکھڑا تو اچھا بن گیا تو بابا نے کہا کہ مکھڑا تو ہم نے لکھا نہیں کونسا ہے مکھڑا وہ تم گھسے میں لکھ کے گئے تھے نا تو وہ اس کا اچھا مکھڑا بن گیا تو وہ گانا تھا چھوٹی سی یہ دنیا پہچانے راستے ہیں تم کہیں تو ملو گے کبھی تو ملو گے پوچھیں گے اور ساتھ فلم سے شنکر جیگرشن جی کے ساتھ جو دوستی ہوئی شیلنجی کی وہ آخر تک بنی رہی اور اس بھی ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں آئی ایک فلم کا ذکر ہم ضرور کرنا چاہیں گے آپ کے دوارے اور وہ فلم کی آمر پالی آمر پالی میں بہت ہی یونیک ایک چیز تھی کہ اس میں کوئی میل سولو نہیں میل گانا کوئی نہیں اور اس میں ایک گانا ہے جس میں کوئی مین سنگل نہیں ہے صرف کورس ہے آج بھی ہمارے بیچ ہیں اور انہوں نے بہت ہی ایک انٹرسنگ قصہ بتایا تھا کہ گانے کے ریکارڈنگ تیار ہو گئی تھے سب پہنچ گئے تھے میوزیشنز ریہرسل چل رہے تھے اور لتا جی بھی پہنچ گئے تھے گانے کے لیے اور اتنے میں راج صاحب کا فون آیا فون پہ ہی وہ چننا چاہتے تھے گانا تو انہوں نے جب گانا سنا بولا نہیں لیک یہ گانا تمہارا نہیں یہ گانا میرا ہے اچھا تو سب گھبرا گئے مطلب اب لیک جی راج صاحب کو ایسسٹ کر چکے تھے ایک زمانے میں تو راج صاحب کی بات اور شنکر جے کشن یا شیلند جی کوئی بھی راج صاحب کی بات تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا تو اب سب مصد ایک دم چپ ہو گیا کہ راج صاحب نے منا کر دیا کہ یہ گانا میرے لیے بچا کے رکھو یہ گانا لیک کی فلم میں نہیں جائے گا تو لتا مانگیشکر نے ہارمونی ام اپنے طرف کھیچا اور بولا کہ کھیک ہے ہم لوگ ایک اور گانا نہیں بنا سکتے کیا اچھا اچھا ہاں تو وہ ایسے ہی ہارمونیم بھجانے لگی اور وہیں ایک ٹین شنکر جے کشن نے بھی کچھ کانٹریبیوٹ کیا اور ٹین بن گئی اور بابا نے مخرا لگ دیا جاؤ رے جوگی تم جاؤ رے ہاں کیا گانا ہے مخرا ہو گیا اب بولا انترے انترے لگنے کے لیے فتائم تائیے تو لیکتی نے بولا کی ایک کام کرتے ہیں یہ صبح کی ریکارڈنگ ہم لوگ تین مجھے والی کر دیتے ہیں میوزیشنز کو بولتے ہیں کہ تین مجھے واپس آجاؤ اور لتا جی کو بھی تین مجھے بلا لکھتے ہیں تب تک شلندہ جی گانا لکھتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے یہ اچھا ایڈیا ہے میں تین مجھے پہنچ جاؤں گی لتا مگشکر نہیں جاؤں گی اب لتا مگشکر جی کہ آج بھی ان کی اتنی عزت ہے اور اس وقت بھی اتنی عزت تھی کہ سب بطلب کافی دردے تھے لکھتا ہوں کی بات مانتے تھے تو اب تین مجھے وہ آ جائیں گی تو بابا لیک جی کو گاری میں بیٹھا کے اپنی فیوریٹ آرے میل کولنی لے گئے وہاں گھومتے رہے لیک جی سے بات کرتے رہے تو لیک جی نے بولا گانا کچھ لکھو آگے بڑھاؤ اس کو بولا کہ لیک کچھ ہو نہیں رہا پھر آلماسٹ ڈھائی پونے تین بجنے لگے تو لیک جی نے بولا شیلندر جی ابھی تک گانا نہیں ہوا تو بابا نے بولا یہاں نہیں ہوا میں سوری مطلب کچھ دماغ میں آئی نہیں رہا تو اسے کہ کیا کریں چلو پھر لیک جی کو جا کے سوری بول لیں گے اور کینسل کر رہتے ہیں ایک دو دن کے بعد کر لیں گے کانا تو لیک جی نے بولا کہ ٹھیک ہے لیک جی بوری سی شکل بنا کر گاری میں بیٹھ گئے اب وہ واپس پہنچے جیسے پہنچے لیک جی کو اور گفرارٹ ہونے لگی انہوں نے بولا شیلندر جی آپ ہی جا کے لٹا جی کو سمجھانا نہیں ہوا گانا بولا آپ چنتہ مت کر میں سمجھا دوں گا تو شیلندر جی چلے گئے سنگر کے کیبن کے اندر اور لیک جی بہار ہی رہے مونیٹر روم میں وہ دیکھتے رہے کہ لٹا جی اور شیلندر جی کی بہت ہی مطلب ایک اینیمیٹیڈ سی کانورسیشن چل رہی اندر تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو لگا کہ لٹا جی کو کافی غصہ آ رہا ہے یا کچھ لڑا ہی جگڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے اندر کا مائک چوبھا وہ آن کر کے سننے کی کوشش کی کہ اندر ہو کیا رہا ہے اور جو انہوں نے پہلے ورڈ سنے وہ لیک جی آج بھی رو پڑتے ہیں بکا کے یہ قصہ کہ انہوں نے سب سے پہلے لٹا جی کی آواز سنی جو بول رہی چلندر جی چار پانچ چو انترے ہو گئے اور کتنے لکھیں گے آپ بابا نے اُدھر لٹا میشکر پہ سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں کہاں سے ایک کے بعد ایک انترے سنانے شروع کر دیئے تھے اور آپ انترے دیکھئے اُس گانے کے کہ گیان کی کیسی سیما گیانی گاغر میں ساغر کا پانی گاغرے جو بھی تُم جاغرے گائیڈ فل یہ دیوانند جہاں کے لیے ایک انوکھی ایک الگ طرح کی رشنا تھی جو انہوں نے انگریزی فلم سے پروہائیٹ ہو کر منائی تھی ہندی میں اور دیجی آنند صاحب انہوں نے اُس فلم کا نیرلیشن کیا تھا سچیندو برمن صاحب کا بےمثال سنگیت اور اس میں بےمثال گیت شیلیں تھی تو اب ہم آپ سے گائیڈ فلموں کے جو گیت بنے اُس کے بارے جانا چکے سب سے انٹریسنگ بات پر یہ ہے کہ بابا گائیڈ کے لیے پہلی چوئس نہیں تھے کسی اور گیزکار نے دو گانے اورڈی لکھ دیئے سے اور وہ دو گانے ریکارڈ ہو چکے تھے لیکن ویجے آنند اور دیج صاحب کو وہ گانے ورڈ پسند نہیں آئے اور انہوں نے جا کے ایس دی برمن کو بولا کہ چینج کرنا ہے کسی اور سے لکھوائیں تو ایس دی برمن نے بولا کہ مجھے تو شیلیندری ہی سمجھ میں آتا تو بولا کہ ٹھیک ہے بولا لیجی ان کو تو ایس دی برمن جی نے فون کیا بابا کو اور بولا کہ دیو اور گولڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آ جاؤ ملنا چاہتا تو بابا کو شاید سمجھ میں آگیا ہو گئی بات تو پہلے تو انہوں نے بولا کہ دادا اس وقت تو میں کہیں جاتا نہیں بولا نہیں نہیں میں بول رہا ہوں تو مہا ہو تو پہنچ گئے بابا تو یہ انہوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ایس دی برمن نے بتایا بابا کو کیے ایسا ایسا ہے ان کو جو شبد ہیں وہ اچھی نہیں لگی زیادہ مانگے تھے کی شاید یہ پیسے کا سن کے دونا سیدھے سیدھے مانا نہیں کیا ہاں دیوانندہ اور پیجے آنم اگری نہیں کریں گے تو پھر ان کو تکلیف نہیں ہوگی اس فلم کو چھوڑنے میں لیکن انہوں نے آپس میں تھوڑا باتچیت کی اور وہ اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پیسے مانگے ہیں اتنے پیسے ہم دیں گے انہوں نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کہانی سنائی ہے جب کہانی سنائی تو وہاں ہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے دن ڈھل جائے رات نہ جائے کم اکھرا وہاں ہی بیٹھے لکھا تھا جس طرح بندنی میں دیمل روئی نوتن سب نے پیک کیا تھا ویسے ہی گائیڈ میں دیر صاحب وعدہ رحمان ویجے آنند ایج دی برمن شیلندر سب نے پیک کیا تھا اپنے کریئر اور ایج دی برمن نے ایسی چیزیں کی اس فلم میں جو کبھی کوئی میوزک ڈریکٹر مطنی کر سکتا ایسی چیز کرنے کی دو گانے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں موسے چل کیے جا جی 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 اور کیا سے کیا ہو گیا کیا سے کیا ہو گیا وہ فلم میں ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور دونوں کے نوٹس سیم ہیں لیکن آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سیم نوٹس پہ دو گانے الگ الگ اور ایج دی برمن نے بنایا ہے اور ایج دی برمن نے ایک اور ایکسپریمنٹ اس میں کیا تھا جو شنکر جیکشن پہلے کر چکے تھے ویسا ہی ایج دی برمن نے ایک ایکسپریمنٹ اس میں کیا تھا گائیڈ میں کی انترے سے گانا شروع کیا کانٹوں سے کھیج کے آچر یہ انترہ ہے گانے کا آج پھر جینے کی تمنہ ہے بعد میں آتا ہے جو مکھرا